نمازکار دوستو ہیمسٹر کومبیکٹ کی طرف سے کلوی اپ ڈیٹ آیا تھا اور آج بھی ایک اپ ڈیٹ آ چکا ہے جو کی پورا کا پورا ائر ڈرو پر بیسٹ ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ آپ کو ہیمسٹر کومبیکٹ کی افیشل ویب سائٹ کی اوپر ان کے روڈ میپ کے بارے میں پتا تھا اس کے اوپر انہوں نے لکھا تھا کہ جولائی منتھ میں تی جی ای ہونے والا ہے جس کا مطلب ہے ٹوکن جنریشن ایونٹ اور سبھی لوگ یہی امید لگائے بیٹھے تھے کہ ہاں ہیمسٹر کومبیکٹ کے جو بھی کوئنس ہے وہ جولائی کے منتھ میں پیسو میں کنورٹ ہو جائیں گے لیکن وہ ساری امیدوں اوپر ہیمسٹر کومبیکٹ نے ابھی پانی فیر دیا ہے پہلے ہمیں جولائی منتھ میں کچھ اس طریقے کا لکھا ہوا دکھتا تھا جس میں ہم کافی خوشی سے کہہ سکتے تھے کہ ہاں جولائی کے منتھ میں ہی ائر ڈروپ آنے والا ہے لیکن آج 30 آف جولائی ہے اور آج ہی کے دن اپنا انہوں نے روڈ میں بھی چینج کر لیا ہے جو کی جولائی منتھ میں اب لکھ دیا گیا ہے کریکٹرز اینڈ سکنز تھرڈ پارٹی گیم انٹریگیشن ای وی پی تیک سلیوشن فار دہ لارجسٹ ایور ایر ڈروپ تو یہ تین چیزیں یہاں پہ ایڈ آن کر دی گئی ہیں اور اپ کمیگ کے اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ اچھیب میٹس ہیں جس کی نہ تو کوئی ڈیٹ بتائی گئی ہے اور نہ ہی کوئی پٹیکولر منتھ بتایا گیا ہے اب اگر ہم بات کریں ہیمسٹر کومبیکٹ کے اپ ڈیٹ کے وارے میں تو سب سے پہلے تو انہوں نے یہی بول دیا ہے جو کی میں نے آپ کو دکھا دیا ہے انہوں نے اپنا روڈ میں اپ ڈیٹ کیا ہے اپنی افیشل ویپ سائٹ کی اوپر اس کے بعد ہیمسٹر کومبیکٹ نے کہا کہ ہم فرمولی بلیو کرتے ہیں کہ ہر پلیئر ہماری شیئر سکس میں کانٹریبیوٹ کرتا ہے اس کو ریفلیکٹ کرنے کے لیے ہم نے ٹوٹل ٹوکن سپلائی کا سکسٹی پرسنٹ کومیونٹی ڈسٹرویشن کے لیے ایلوکیٹ کیا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہیمسٹر کومبیکٹ کو جو بھی سکسکس ملی ہے اس میں آپ ایک یکلی حق دار ہو اور اسی چیز کو دکھانے کے لیے ٹوٹل ٹوکن سپلائی کا سکسٹی پرسنٹ کومیونٹی ڈسٹرویشن کے لیے ایلوکیٹ کر رہے ہیں مطلب جو بھی ٹوٹل ٹوکن سپلائی ہے اس کا سکسٹی پرسنٹ جسٹرویشن کے لیے ایلوکیٹ کیا ہے اس کے بعد انہوں نے کہا جلد ہی ہم ایک کومپریسیو ٹوکنومکس بریک ڈاؤن پبلش کریں گے جو گیم کے اپکمنگ سیکنڈ سیزن کو کور کرے گا اور یہاں پہ انہوں نے سیکنڈ سیزن کی بھی بات کی ہے گیم میں مطلب یہ ابھی پہلے سیزن کا ایئر ڈروپ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا ہے لیکن ہیمسٹر کومبیکٹ والے سیکنڈ سیزن کے ایئر ڈروپ کے بارے میں بھی ہمیں بتا رہے ہیں کوئی بات نہیں اس کے سیکنڈ 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 نہیں کر رہے ہیں ایک سیمپل ریزن کے لیے ہمسٹر کومبیکٹ کا سیدھا سیدھا مطلب یہی ہے کہ ان کو کافی سارے ٹیکنیکل ٹاسک کمپلیٹ کرنے پڑ رہے ہیں کیونکہ ایک دم سے جب سرور میں دنیا اکٹھی ہوگی ایک دم سے جب دسٹریبیوشن کیا جائے گا ٹوکنز کا تو کافی سارے سرور سینڈ سیسٹم کریش ہو جاتے ہیں تو انہی کو یہ ایمپروو کر رہے ہیں اس لیے ان کو ٹائم لگ رہا ہے اس کے پیچھے یہی ایک سیمپل ریزن ہے مطلب جو بھی یہ پرابلمز کو فیس کر رہے ہیں اس کا سلیوشن کا ٹائم اور ڈیٹ پریڈکٹ کرنا ایک ایک ایمپوسیول کام ہے یہ ہمسٹر کومبیکٹ کا کہنا ہے فیرون نے کہا لیکن ہم آپ کو اشور کرتے ہیں کہ ہم ٹائر لیسلی کام کر رہے ہیں ٹون ایکو سسٹم کے ساتھ کولیبوریٹ کر کے تاکہ سب یوزر کے لیے ایک سموٹھ اور سیملیس ایئر ڈروپ انشور ہو سکے ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم ٹون بلوکچین ایکو سسٹم کے ساتھ ٹائر لیسلی مطلب بینا رکے کام کر رہے ہیں تاکہ ہر ایک یوزر کو اپنا ایئر ڈروپ رسیب ہو وہ بھی بالکل سیملیسلی اینڈ سموٹھلی جب بھی آپ سب لوگ ایئر ڈروپ رسیب کرو تو انہیں کوئی تقنیقی دکھتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے انہی چیزوں کو ایمپروو کرنے کے لیے ان کو زیادہ ٹائم لگ رہا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ساتھ مل کر ہم نے ایک انکریڈیول سٹوری کریٹ کی ہے اور انٹرنیٹ ہسٹری کے فاسٹسٹ گروئنگ پروجیکٹ میں سے ایک ویلڈ کیا ہے لیکن یہ صرف شروعات ہے ایک ایگزیسٹنگ ایڈوینچر ہمارا انتظار کر رہا ہے انٹرٹینمنٹ ایڈوکیشن اینڈ ویب 3 کے انٹرسیپشن پر آپ نے مطلب تو سمجھ لیا ہوگا کہ ہم سب نے مل کر ایک ہسٹری کریٹ کی ہے ایک تو ان کا یوٹیوب چینل جو کہ صرف اور صرف شے دنوں میں دس ملین سبسکرائیورز کمپلیٹ کر گیا تھا اور ٹیلیگرام کا یہ سب سے بڑا ٹیلیگرام گروپ ہے جس کے اوبر 54 ملین سے زیادہ یوزرز ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ اب تک کا ہسٹری کا سب سے بڑا ائرڈروپ ہونے والا ہے اور لاس میں انہوں نے کہا کہ ہم اس سیزن کے ائرڈروپ کو زلدی ریپ اپ کر رہے ہیں تاکہ آپ زلدی سے زلدی ائرڈروپ کا فائدہ اٹھا سکیں تو یہی تھی ہیمسٹر کوبیٹ کی طرف سے ہمیں ایک اناؤنسمنٹ جس میں آپ کو پتا چلا کہ ہیمسٹر کوبیٹ نے ابھی تک ڈیٹ یا پھر وہ منت ڈسکلوز نہیں کیا ہے ایسی کوئی بھی پٹیکللر ڈیٹ ہمیں پتا نہیں چلی ہے کیونکہ ان کے لیے پریڈکٹ کرنا بھی impossible ہو رہا ہے تو جب بھی کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے تو آپ کو سب سے پہلے میں بتا دوں گا لیکن ایک بات اور ہے یہاں پہ یہ ہر بار یہ بہانہ لگا رہے ہیں کہ ہمیں ٹیکنیکل ٹاسک کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو ایک بات اور ہے یہاں پہ جو ایک چیپ سی گیم انہوں نے ڈال دی ہے ہیمسٹر کوبیٹ اس گیم کو رن کرنے کے لیے بھی ہائی سرورز کا یوز کیا گیا ہوگا جو بھی اس گیم کی ڈیویلپر ہیں انہوں نے ایک اچھی خاصی ٹیم رکھی ہے اور اچھی خاصے سرورز ہیں جن میں انہوں نے اتنے پلیئرز کو گیم کھلوائی ہے ہیمسٹر کوبیٹ کی 300 ملین سے زیادہ کی گومنیٹی ہے تو اگر وہ گیم اتنے یوزرز کو سنبھال سکتی ہے تو ان کا ائر ڈروپ اتنے یوزرز کو ابھی تک کیوں نہیں سنبھال پا رہا ہے میرے دماغ میں یہ چیز آئی میں نے آپ کے ساتھ ڈسکلوز کر دی کیا پتا آپ سب کے پاس اس کا کچھ اور جواب ہو لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اب ہیمسٹر کوبیٹ کو زیادہ دیر لگانی چاہیے اور دیرے دیرے لوگ اس سے انٹرسٹ بھی کھو رہے ہیں آئی ہوپ ہیمسٹر کوبیٹ کا پہلا ائر ڈروپ جلدی سے آئے اور ہم سب کو ایک اچھا خاصا اماؤنٹ آف ائر ڈروپ دیکھنے کو ملے اور آئیل سیون نیکسٹ ویڈیو اوکے بھائی